کیوں توڑا جا رہا ہے مسجدوں کو کیوں مسلمان طبقے کے سنٹیمنٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کوٹ کے جانب سے جوہاں وہ چینہ میں ایک آرڈر نکالا گیا جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی مسجدوں کے اوپر جوہاں وہ ڈوم ہے ان کو توڑا جائے آپ کو بتا دیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوٹ کے جانب سے ایک آرڈر جوہاں وہ نکالا گیا جس میں یہ بات جہاں وہ بتائی گئی جتنی بھی مسجدیں ہیں جن کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جن کو رینویٹ کیا گیا ہے یا پھر جن کے مسجدوں کے اوپر ڈوم ہے ان کو توڑا جائے اور یہ بتائی جرائی کی اسی بیچ جہاں وہ کچھ پولیس کے اہلیکار یا پھر دیگر جو وہاں پر اہلیکار ہے وہ وہاں پر پہنچے ایک مسجد کو جہاں وہ توڑنے کے لئے اور اسی بیچ یہ بات سامنے آئی ہے یہ بتائی جرائی کی وہاں پر پولیس اور جو وہاں کے مقامی مسلمان طبقی کے لوگ ہیں ان کے بھی جہاں وہ جڑپ شروع ہو جاتی ہے اور جڑپ کس طریقے سے شروع ہو جاتی ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے وہ آپ بخوبی اس ویڈیو کے ذریعے سے جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ کورٹ کے جانب سے آرڈر نکالا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ڈوم کو جہاں وہ توڑا جائے اور اس کے بعد ان کو چینیز سیمپل چینیز بلنے کی طرح جوہاں وہ بنایا جائے اور اس کے بعد ایک سو سال پرانی ایک مسجد کے مقام پر ہے ایک مسجد میں جوہاں یا پولیس یا پھر دیگر اہلیکار پہنچتے ہیں اس مسجد کو توڑنے کے لئے اور اسی بیچ ہی وہاں کے مقامی لوگ جوہاں وہ کافی زیادہ گم اور گسے کا جوہاں وہ اظہار کرتے ہیں اور اسی بیچ پولیس پر کس طریقے سے جوہاں وہاں کے لوگ عمر پڑتے ہیں وہ آپ خوبی جوہاں وہ ویڈیو کی ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بتایا جرائے کی یہ چینہ کا واقعہ ہے وہاں پر جوہاں اس حوالے سے ایک کوٹ کے جانب سے جوہاں وہ آرڈر جوہاں وہ نشر کیا گیا اور پھلال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بڑی خبر جوہاں وہ چینہ سے سامنے نکل کر آ رہے ہیں کہ جہاں پر کوٹ کے جانب سے یہ آرڈر جوہاں وہ دیا گیا کہ جتنے بھی مسجدوں کے اوپر جوہاں وہ ڈوم شیپ سٹریکچر ہے اس کو توڑا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمپل جوہاں وہ چینیز جو بلڈنگ ہے ان کی طرح جوہاں وہ بنایا جا اور اسی بیچ آپ ویڈیو کے ذریعے سے جوہاں وہ باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مسلمان طبقے کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے گم یا پھر گسے کا اظہار کرتے ہیں جو مسلمان طبقے سے گم یا پھر گیا کبھی جو مسلمان طبقے سے گم یا پھر گیا انٹرنس میں کڑی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا سکور اچھا نہیں آتا تو چنتہ چھوڑیے اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ تو اب نہ کوئی انٹرنس ایکزام کی چنتہ نہ کوئی ایڈمیشن کی پیگر ڈیریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے یو جی اور ایم پی جی پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب بیچلر آف آپریشن تھیٹر بیچلر آف ریڈیو ایمیجن ٹیکنالوجی اور بھی کئی طرح کے کورسز کے لیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس جی آئیں اور ایڈمیشن کرائیں دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس ادھیک جانکاری کے لیے سمپک کریں 9419234559 9682666329 ایڈریس نیر ٹیکے کالیج لویا پورا شری نگر